خواتین حضرات اسلام علیکم میں ہوں آپ کا دوست ڈاکٹر فاز ایک نئے کام کی بات کے ساتھ ایک باریک سا سوال آج میرے سامنے آیا اور پوچھا گیا کہ ہمیں سکسس کے متعلق کچھ بات کی کامیابی کیا ہے تو میرے نسدیک کامیابی اصل میں اپنی قدر و قیمت بڑھانے کا نام ہے اب اس میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی قدر و قیمت بڑھانے میں لوگوں کی توجہ پیسے کی طرف زیادہ مرکوز ہو جاتی ہے اور اپنے ویجن اور مقصد کو وہ پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں اور اس پر زیادہ توجہ نہیں دیتے ہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہمیشہ ویجن کو اور اپنے مقصد کو پیش نظر رکھنا چاہیے وہ آپ کی ذاتی زندگی ہو آپ کی کمیونیٹی ہو یا آپ کا ملک اس پر توجہ مرکوز ہونی چاہیے ہمیں پیسے اور چیزوں کی بجائے نئے آئیڈیاز پر اپنی نظر آپ سے مرکوز رکھنی چاہیے کیونکہ نئے آئیڈیاز ہی اصل میں کامیابی کی بنیاد ہوتے ہیں دنیا میں تین قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایک غریب ایک امیر اور ایک دولت من غریب ہمیشہ پیسوں کی باتیں کرتے ہیں امیر جو ہے وہ چیزوں کے باتیں کر گئے ہوتے ہیں لیکن دولت من صرف اور صرف آئیڈیاز کی بات کرتے ہیں غریب ہمیشہ اس کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے تینوں جو طبقے ہیں ان کی مختلف سوچ ہوتی ہے غریب ہمیشہ پیسوں کے پیچھے جاتا ہے امیر دولت کے چیزوں کے پیچھے جا رہا ہوتا ہے اور دولت من جوتے ہیں وہ نئے آئیڈیاز کی پیچھے جاتے ہیں اور اصل میں اگر ہم غور سے دیکھیں تو اس پوری دنیا کو آئیڈیاز کنٹرول کرتے ہیں اور دولت کو بھی آئیڈیاز ہی کنٹرول کرتے ہیں ٹھیک ہے اب ہمارا مقصد اگر کامیاب ہونا ہے ہر لحاظ سے تو اس کے لیے آپ کو سوچ بھی دولت مندوں والی ہونی چاہیے آپ پیسے کو فالو نہ کریں چیزوں کو فالو نہ کریں بلکہ آئیڈیاز کو فالو کریں اور ان آئیڈیاز کی تخلیق کی طرف زیادہ توجہ دیں اس کو کریں میری بڑی خواہش ہے کہ یہ تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں بالخصوص میرا اپنا ملک پاکستان یہاں کی نوجوان نسل اپنی توجہ آئیڈیاز کی اور کرییشن کی طرف مرکوز رکھے نہ کہ پیسوں اور چیزوں کی طرف کیونکہ پیسے اور چیزیں آٹومیٹیکلی اپنے آئیڈیاز کو چیز کرتی ہیں مسئلہ نہ وہ اس کی مثالیوں لے لیں کہ بل گیٹ بل گیٹ پیسے کو چیز نہیں کر رہا تھا بلکہ وہ اپنے مایکروسافت ونڈو کے آئیڈیا کے پیچھے تھا یا سٹیف چاپ وہ پیسے کی طرف اس کی یا چیز کی طرف توجہ مرکوز نہیں تھی بلکہ اس کا اپنا جو آئیڈیا تھا کمپیوٹر اور آئی فون وہ اس کی طرف اپنی پوری قوت اور ذہانت کو صرف کر رہا تھا آپ دیکھ لیں مارسکر بڑھو یا جیک ماہو دنیا کہ کوئی بھی کامیاب ترین انسان دیکھ لیں وہ آئیڈیا پہ دولت مند وہ لوگ ہوتے ہیں جو آئیڈیا پر اپنی توجہ مرکوز رکھتے ہیں نہ کہ پیسے پر اور چیزوں پر پیسے اور چیزیں بائی پروڈکٹ ہوتی ہیں جب آپ کے آئیڈیا فلوٹ ہو جاتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے تو خود بہ خود دولت اور پیسہ اور دنیا کی تمام اشیا آپ کے طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہیں اور آپ کی دسترس میں آ جاتی ہیں تو میں نے سوچا آپ سے شیئر کروں اور کوشش کریں آپ بھی کہ ہمیشہ آئیڈیا کو اپنی توجہ کا مرکز بنائیں نہ کہ پیسے اور چیزوں کو اور جب اگر آپ کریشن کرنے میں اور کریٹیوٹی میں اپنی توجہ مرکوز کریں گے تو ہزاروں لاکھوں کروڑوں اور وہ آئیڈیا اب بھی منتظر ہیں آپ کی ذہنت کے وہاں تک پہنچنے پر تو کوشش کیجئے انشاءاللہ دولت چیزیں ہر چیز آپ کے خود ملاتی بھی چلی آئیں گے میں نے سوچ آپ سے شیئر کروں انشاءاللہ پھر حاجر ہوں گے کسی ایک نئے آئیڈیا کے ساتھ thank you very much khuda habis